بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں بلاول بھٹو نے عمران خان کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے دھمکی کیا سمجھ لیں وارننگ دی ہے کہ بھی آپ اسیمبلیوں میں واپس آئیں ورنہ آپ کا ساری کیسز کھول جائیں گے اور آپ کا بہت برا حشر کیا جائے گا اصل میں حالا کہ یہ کل برسی تھی بینظیر صاحبہ کی اس میں تو اس کو حالا کہ ماں کی تعریف کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے ماں کی تعریف کرنے کی بجائے ان کی بارے میں بتانے کی بجائے عمران خان پہ شرور ہے سب کو عمران فوبیا ہو گیا ہے اور کہتے کیا ہے جی جس طرح مشرف گمنامی میں چلا گیا اس کو آج کوئی نہیں جانتا تو اسی طرح عمران خان بھی گمنامی میں چلا گیا ہے اور اس کو بھی کوئی نہیں جانتا بھئی جب اگر اس کو کوئی جانتا نہیں ہے تو آپ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو آپ ان کے ذکر کے بغیر تو آپ رہ نہیں سکتے ان کے ذکر کے بغیر تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا جب تک آپ عمران خان کی بات نہ کریں تو آپ کی کوئی بات کو اہمیت تک نہیں دیتا تو پھر آپ اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو یہ ہے وہ دیکھیں مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا ٹھیک ہے لیکن عمران خان ایک سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ ایک حقیقت ہے ایک ریالٹی ہے اس کو آپ نہیں اپنا مشرف کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہاں ایک چیز کامن ضرور ہے کہ مشرف دور میں بھی ساری پارٹیاں ایک سائٹ پہ ہو گئی تھیں مشرف صاحب کو اکیلا کر دیا تھا اور عمران خان کے دور میں بھی وہی چیز ہو رہی ہے کہ ساری جماعتیں جتنی بھی وہ ساری پی ڈیم میں جمع ہو گئی ہیں اور عمران خان اکیلا کھڑا ہے یہاں تک کہا کہ جی آپ کے نیب کے اتنے کیسز کھول جائیں گے کہ آپ کو جیل جانا پڑے گا اور جیل میں آپ کی بیوی کو چکر کٹنے پڑیں گے ملقات کے لیے اصل میں یہ کہاں سے بات آ رہی ہے بلاول میں اتنے گردے کہاں سے آ گئے بلاول میں اتنی تڑ کہاں سے آ گئے اس طرح کی بات کرنے کی وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے عمران خان کے خلاف اصل میں یہ آیا ہے زرداری صاحب کو پیغام دیکھیں ابھی ہو کیا رہا ہے ملک بلکل ڈیفالڈ کی طرف جا رہا ہے بلکل ڈیفالڈ کی دھانے پہ کھڑا ہے کوئی ملک آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو آئی ایم افب نے بھی آگے سے ڈیلیٹ ایک ٹس سسٹم شروع کر دیا وہ بھی آپ کو پیسے نہیں دے رہی تو اس چکروں میں ابھی یہ سارے پریشان ہو گئے ہیں کریں تو کریں کیا ابھی اس لیے عمران خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ زرداری کی دھمکی ہے بلاول بھٹو کی نہیں ہے بلاول بھٹو میں اتنے گیٹس نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو دھمکیاں دے وہ کیوں دے رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پجاب میں انہوں نے جتنی اپنی کوشش کی توڑ جوڑ کرنے کی یا جو بھی سلسلہ کرنے کی اس میں مایوسی ہوئی اور آصف زرداری پہلی مرتبہ اتنی بڑی نکامی سے واپس گئے ہیں سندھ ابھی اس کا امپیکٹ یہی پڑھ رہا ہے کہ ابھی اس کو ڈراؤ دھمکاؤ عمران خان کو بلیک میل کرو کہ بھی وہ اسیمبلیوں میں واپس آ جائے اب اسیمبلیوں میں واپس آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جی ہم پھر اس کو بٹھا لیں گے لارا لپا لگا کہ جی اچھا ہم بیٹھتے ہیں الیکشن پہ بات کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ الیکشن کی آپ کو ڈیڑھ دیں گے لیکن انہوں نے ڈیڑھ شیڑ کوئی نہیں دے نہیں الیکشن کی تاکہ اس کا بیانیاں جھوٹا پڑے دیکھیں جی وہ اسیمبلی میں آ گیا اس کو یہ جھوٹا کہتا تھا امریکہ کا بیانیاں کہتا تھا وہ دیکھیں جھوٹا پڑ گیا ہے اب دیکھیں یہ تاکہ ہم اپنا چورن بیج سکیں آگے عوام کو تاکہ یہ ساری چیزیں ریورس نہ ہوں ابھی دیکھیں اپنا آر ایف الوی صاحب نے کیا کہا ہے انہیں کہا جی اس آگڈار سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہوئی بلکہ الٹا ان کا تو پلان ہی نہیں ہے امران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کا دوزار تئیس میں بھی الیکشن کرانے کا پلان نہیں ہے یہ اتنا بھاگ رہے ہیں الیکشن سے یہ تو چاہ رہے ہیں کہ جی اسیمبلیوں میں لائیں امران خان کو کسی طریقے سے بٹھائیں اور اس کے بعد دوزار تئیس سے بھی آگے کھینچ کر سال آگے چلی جائے دوزار چوبیس میں جا کے الیکشن انڈ پہ کروائیں سال اور کھینچ لیں ان اسیمبلیوں کو یہ ان کا پلان چال رہا ہے ابھی ظاہر کیسے ہو رہا ہے بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں اسلام آباد کے ہونے تھے وہ ملتوی کر یعنی کہ جو چیز کرنے والی خود دو مرتبہ کی ہیں یوسیز پہلے پچاس تھی اسلام آباد کی انہوں نے بڑھا کے ایک سو بیس کر دی ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی پھر ڈیلیٹ میں لگا دیا اور الیکشن کمیشن نکال پھر ملتوی کر دیے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ان کو پتہ ہے اور جو سرویز بتا رہے ہیں ان کے سامنے سرویز آئے ایسے نہیں اس میں سے ٹوٹل ایک سو پچیس میں سے نون لیگ کو کوئی بیس سے پچیس سٹیں جیت رہی ہے وہ بھی امکان ہے جیتنے کے شوٹی نہیں ہے اور اپنا پیپرز پرالٹی اس کی ٹوٹل دو سٹیں یعنی کل ملا کے ان کی اپنا تیس سے بتیس سٹیں بھی نہیں مل رہی ہیں سب کو ملا کے بلدیاتی الیکشن میں اور باقی ساری کی ساری پی ٹی آئی جیت رہی ہے ابھی ان کو اور سندھ والے جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ بھی ان چکروں میں پڑے ہیں کہ کسی طریقے سے ملتوی کرائے جائیں پی ٹی آئی والوں نے تیاری کیجئے ہم جا کے اسیمبلیوں میں دوبارہ شو آف ہینڈ کر کے اپنے استیفہ دیتے ہیں لیکن اس کے لیے راجہ پرویدہ شرف صاحب برسی کا بہانہ کیا وہ چلے گئے برسی کے اوپر اور ادھر سے ابھی سنائے کہ وہ کسی ملک کے باہر چلے جائیں گے یعنی کہ وہ بیٹنا ہی نہیں چاہ رہے تاکہ نہ یہ آئی اسیمبلی میں نہ استیفہ دیں اس کے بعد کیونکہ ریزن ختم ہو جائے گا ہم آئے اسیمبلی میں شو آف ہینڈ کیا پھر بھی ہمارے استیفہ کیوں نہیں قبول ہو رہے تو یہ سلسلہ ان کو اتنا ڈر اور خوف چڑھا ہوا ہے ابھی عمران خان کو یہ دھمکیوں کے اوپر آگئے حالانکہ بھئی آپ کی والدہ کی برسی ہے آپ اپنے اپنی ماں کی تعریفیں کرو وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی بہت بڑی سیاستدان تھی اس کی سیاست کو تو آپ لوگوں نے اس کے جانے کے بعد دفن کر دیا ان پارٹیوں کے ساتھ آپ نے اتفاق کیا جو ساری زندگی آپ کے مخالف رہیں یہاں تک کہ بنظیر صاحبہ کی اپنا گندی تصویریں ہیلیکاپٹروں سے پھرگوائیں اس جماعت کے ساتھ آپ تو بیٹھے وہ اسٹیپ آپ کی یہ تو وقت رہ گئی ہے برحال ابھی اپنا عمران خان بھی اپنی فل تیاری میں ہے کہ ان کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے کلیر کہہ دیا کہ جب میں آؤں گا اگر دو تائیس حکومت مجھے ملی تو میں حکومت کروں گا نہیں تو میں لولی لنگڑی حکومت ہی نہیں کروں گا اس سے بہتر ہے میں آپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا وہ چاہتے ہیں کہ پھر جب میں وزیراعظم بنوں گا تو یہ ساری چیزیں میرے پاس ہوں گی میرے کنٹرول میں ہوگا سارے آرڈر میرے ہوں گے کسی اور کے آرڈر نہیں چلیں گے پھر ادھر پرویز الائی صاحب دیکھ لیں وہ بھی ابھی فل بلیک ملنگ پہ ابھی تک اترے ہوں ہیں آئے دن جی ہمیں یہ یہ ابھی سات زلے انہوں نے کہے ہیں کہ جی یہ آپ ہمیں دے دو بھائی آپ کی ٹوٹل سات ووٹ ہیں دس ووٹ ہیں آپ کے سیٹے ہیں ٹوٹل اور آپ سات زلے مانگ رہے ہیں یعنی کہ ہر سائیڈ پہ بلیک ملنگ حالانکہ معنیس الائی جانا چاہتا ہے عمران خان کے ساتھ لیکن پرویز الائی وہ جو اپنی نا اس حرکتوں سے باز ابھی تک نہیں آ رہے بلیک ملنگ پہ بلیک ملنگ کیا جا رہے ہیں کہ جی اچھا جی یہ بھی دے دو اچھا یہ دے دو عمران خان نے انہیں بھی کلیر کہہ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بلے کے نشان پہ لیکشن لڑو اب ادھر آ کے ان کو موت پڑتی ہے کیونکہ عمران خان کو پتا ہے جو پارٹی کافلی کی صدارت ہے وہ تو ہے چودری شجاد کے پاس وہ ابھی دوبارہ دوخہ تو نہیں کھائیں گے کہ دوبارہ جس طرح ابھی یہ گیم ہوئی ہے کہ آدھے ادھر ہو جاؤ آدھے ادھر ہو جاؤ بلیک مل کیا گیا تاکہ آئندہ پھر وہ بلیک مل ہیں یہ تو وہ نہیں کرنا نہیں چاہیں گے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ بلے کے اپنا اس پہ آئیں نشان پہ لڑیں ہم آپ کو جتنی کہیں گے سیٹیں دینے کے لیے تیار ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ادھر آ کے پرویز الائی کو مصیبت پڑ رہی ہے کہ نہیں جی پارٹی میں اصل میں مونسلائی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے سیٹ اجسمنٹ کر کے مامو کو پارٹی سے فارق کریں اور پارٹی میں خود ٹیک اوور کروں ہر بندے کو اپنا مستقبل عزیز ہے نا تو اس چکروں میں یہ سارے لگے ہوئے عمران خان نے بھی اپنے پتے پھینکے ہوئے لیکن بلاول صاحب کی گدڑ بکیاں اور دھمکیاں جاری ہیں ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اسلام علیکم